بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ اتنے بڑی تعداد میں آئے ہیں اور آج جو ہم کہنے جا رہے ہیں دلی سرکار کہنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک ایتحاسک قدم اٹھایا گیا ہے پہلا ایتحاسک قدم تو کھینڈر کی سرکار نے کیا ہے جو انہوں نے آرڈیننس کے مادھیم سے آج تک اور پھر وہ پارلیمنٹ میں جائے گا فوڈ سیکیورٹی کا بل دیا ہے شریمتی اندرہ گانڈی نے ایک نعرہ دیا تھا گریبی ہٹاؤ اس میں کچھ سفلتہ ملی ہے کافی سفلتہ ملی ہے کیونکہ ابھی ہی پلاننگ کمیشن نے نکالا کہ نائن پلس پوائنٹ پر جو گریبی تھی ہندوستان میں اب وہ ٹو پوائنٹ سمتنگ پر آ گئی ہے ٹک گئی ہے تو کافی ریڈکشن ہوا ہے لیکن ابھی بھی سنتوش جنک نہیں ہے بہت سارے لوگ بھوکے رہتے ہیں پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا ہے اس لیے یہ فوڈ سیکیورٹی جس میں کھانے کی یا پدارت کی یا بھوجن کی سرکشہ سب پریواروں کو مل سکے یہ لگایا گیا ہے تو ہم دھنے باد کر رہا چاہتے ہیں کہ کینڈر کی سرکار کو کہ انہوں نے ایسا قدم اٹھایا یو پی اے کی چیئر پرسن شریفتی سونیا گاندھی نے جس نے جنہوں نے اس کو سٹیر کرا جو اس کی پیچھے جو انہوں نے اپنی سپیرٹ لگائی وہ ان کو بہت بہت شکریہ اور دھنے واد ہم کرتے ہیں کل کیبنیٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس آرڈینرز کے مطابق جو دلی سرکار کر سکتی ہے وہ ہم نے کر دیا ہے ہم آپ لوگوں کو وہ دیں گے اس کا پریس ریلیز بھی دیں گے جس میں آپ کو پورے اس کی جو ہم نے کیے ہیں مکھے بندو جو ہے وہ کیے جو ہے لیکن موٹے موٹے طور پر سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسے کور ہو جائیں گی دلی میں اور تھرٹی ٹو لیک لوگ جو ہے جو لوگ نہیں نہیں بتیس لاکھ فیملیز کور ہو جائیں گی اور نائنٹی ٹو لیک اس میں لوگ ہیں جو ویقتیگت اگر جو گنا جائے تو وہ ہو جائے گا اس میں ایک اور چیز ہے کیونکہ دلی ایک ایسا شہر ہے جس میں اسے لاغو کرنا آسان ہے تو دس will be the first state in the entire country which will implement this اور یہ اس پہ کارے شروع ہو گیا ہے اور پہلی ستمبر کو یہ پوری طرح سے ہم اس کو لاغو کر دیں گے پہلے اس میں بتیس لاکھ فیملیز ہم کریں گے اور اس کے بعد جتری بھی ہمیں نائنٹی سیون لاکھ یا ونکور جتے بھی کور کر رہے ہیں ہاں سوری نائنٹی سیون لاکھ جو کرنے ہیں وہ ہم ایک رفتار میں چلتے چلے جائیں گے اور اس کو بھی پورا کر دیں گے لیکن اس میں جو پیمانے رکھے گئے وہ ہیں وہ یہ ہے کہ بی پی ایل فیملیز ہیں انتودیا فیملیز ہیں اور وہ ای پی ایل فیملیز ہیں جن کی انکم ایک لاکھ سے کم ہے اس کے ایک لاکھ کے اندر آتی ہے یہ ہے وہ سب کور کیے جائیں گے اور جہاں ہم نے جیوگرائفیکلی سوشللی اور اوکیوپیشنلی جو ونربل سوسائٹیز ہیں ہماری جو ونربل پریوار ہیں ان کا بھی ہم نے کیا بیورا کر دیا ہے اور یہ تحقیہ ہے کہ سلمز کے جو ریزیڈنٹس ہو ری سیٹلمنٹ کالونیز اور ایف جی اور ایج کیٹیگریز یعنی نیم ستر کی جو کیٹیگریز ہے وہ ہے نوٹیفائیڈ عبادیز رورل ویلیجز میں وہ ہے شیلٹرلیس جو ہے ٹرانس جنڈرز جو ہے ہاؤسولز جن میں ڈیسیابل پیپل ہے یہ سنگل ویمن آہ لیویگن ہاؤسولز آس دیپینڈنٹ اور آز ہیڈ آب ہاؤسولز ان کو کبر کیا ہے چلڈرن لیوگی داوٹ اینی پرٹیکشن یعنی جن کا کوئی مہباب یا کوئی ان کا پریوار ہی نہیں ہے اوکیپیشنلی جو ونربل گروپس ہیں جیسے راگ پککر ہوتے ہیں انسکل کنسٹرکشن لوگرز ہیں پورٹرز ہیں کیجول ڈیلی ویج لیبرز ہیں کیجول ڈویسٹک ورکرز ہیں سائیکل رکشورٹ پولرز ہیں انسکلڈ ورکرز ہیں سمال ہاؤسولز میں انسکلڈ ورکر ہاؤسولڈ انڈسٹریز میں یہ ساری لسٹ ہم آپ کو دے دیں گے جس پہ آپ اچھی طرح سے اسے دیکھ سکیں گے میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں یہ بتا رہی ہوں اور جو ہم اور ادھر ہاؤسولز جو ہیں یہ جو اس سے بینیفٹ صرف نیڈی ہاؤسولز کو لیڈ کر تک پہنچ سکے کیونکہ جو بھی ہمیں مل رہا ہے کیندر کی سرکار سے ان کے بھنڈارے سے وہ لیمیٹیڈ ہے تو پورا ہم پہلے ان لوگوں کو کور کریں گے اس کے بعد دوسروں کو دیکھیں گے جو اینی میمبر جو ہو جو اس کے پاس ایک فور ویلہ گاڑی ہو یا ہیوی ویکل ہو کو ریڈرہی ہو یا ہیو سکے Hug่اض پر ہے نے یہ پاس ایک فور ویلہ گاڑی ہو لیڈی ہے وہ اس کے پاس ایک آنس کا موٹی ہے جیسے انشری ہماری ہے تو اس طرح سے جو کسی اور سکین میں مل رہا ہو انی ممبر جو اینکم تیکس پیر ہے اور انی ممبر جو سکار ہے جو وہ wenیمپلائی جو سکیٹرل گورan سے ہوں باہر رکھیں گے تو یہ موٹے موٹے پیمانے بنائے گئے ہیں 44% total population جو ہے ڈلی میں کبر کر دی جائے گی اس سکیم کے اندر اور 32 لیک پیپل بلونگنگ to most vulnerable households will be brought under the food security cover with a formal launch on 20th august یہ بھی بتا دیا آپ کو انتودیا یوجنہ والے بی پی ایل والے جگی ڈھوپری راشن کارڈز والے ری سیٹلمنٹ کالونیز اے بی اور ڈی ای 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 ایف والے اور جو پرائس ہم دیں گے جس پرائس پر اناج بیچا جائے گا وہ ہے کہ 25 کلو ویٹ انتودیا یوجنہ میں اسے ملے گی دو روپے کلو میں ویٹ ملے گا اور تین روپے کلو میں رائس ملے گی بی لو پاورٹی لائن جو ہے چوبیس کلو انہیں چار روپے اسی پیسے نہیں ٹو روپیس ٹو روپیس ٹو روپیس ٹو روپیس ہاں 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 ٹو روپیس ٹو روپیس 2 روپیز for wheat and 1 روپی for coarse grains ایک اور بڑی چیز جس کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ the card will be based on the will be given to the senior most woman of the household جیسے ہم نے انشری میں کیا تھا وہی یہ بھی ہوگا دوسرا یہ ہے آدھار cards ہمارے 92% لوگوں کے already بن گیا ہے اس لیے آدھار card پر آدھارت ہوگا یہ تو آسان ہو جائے گا لوگوں کو کہ جس طرح سے وہ جلدی سے اور ابھی بھی continuously process چل رہا ہے اب یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے ہمارے fso's کے دفتر ہے جتنے ہمارے a ڈی ایمز کے ہیں جتنے ہمارے s ڈی ایمز کے ہیں وہاں ہم counters لگائیں گے جس میں لوگوں کو آسانی سے پتا چل جائے کہ اب ادھار ان کا کیا ہو گیا ہے تو اس میں اور advertise بھی کریں گے اس کا پرچار بھی بہت کریں گے جس میں سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس food security کے آدھر اب کیا ہمارے ادھار ہو گئے ہیں کیا ہمیں ملنے والا ہے کیونکہ جو پرانا سسٹم ہے وہ دھیرے دھیرے ختم کر دیا جائے گا اور یہ نئے پرائسز پہ یہ لگایا جائے گا نائنٹی ٹو پسینٹ میں نے بولا نا آدھار کا بتا دیا آپ کو دو سو پلیسز ہیں دلی میں بیچ انکلوڈز ایف ایس او آفیسز ایڈی ایم آفیسز جہاں پر یہ کارڈز بن سکتے ہیں تو ساری دلی کو یہ ٹو ہنڈرڈ آفیسز کور کر دیں گے جس میں مشن کنورجنس بھی ہے اور ایس ڈی ایم کو ایف ایس او کا آفیس بھی ہے یہ سارا جو ہو جائے گا تو جس میں لوگوں کو بہت دور نہیں جانا پڑے گا ان کے نکٹ کے نکٹ یہ چیز ہو جائے گا آہ پبلک گریونس کمیشن جو ہے وہ آہ ہماری فیلحال پی جی سی جو ہے وہ دیٹھویل ایکٹ از دی کمیشن فور فوڈ سیکیورٹی اس کے بعد میں ہم لوگ سپولیا جی ابھی اس وقت ہم اسی کو چلائیں گے ایز دی پہ فوڈ کمیشن آہ آہ فوڈ سیکیورٹی کمیشن پھر بعد میں باقی تھوڑے دنوں میں ہم سپریٹ ایک کمیشن بنا دیں گے لیکن کام نہ رکھے اور لوگوں کو جو راہ دینی ہے وہ نہ رکھ پائے اس لیے ہم نے پی جی سی کو کر دیا ہے ایک میں اور بات کہنا چاہ رہی ہوں دو تین باتیں جو کہ انشری یوجنہ اس سے بند نہیں ہونے والی ہے انشری یوجنہ اپنے جگہ پہ چلے گی اور جن کو انشری ایک سبہ لاکھ کو مل چکا آلرڈی ہے اس لیے کنٹینیو آن تلیلی دیس آئید فردر آر لیٹر آر دوسرا یہ ہے مٹینیٹی بینیفیٹ چو اس سکیم کے اندر آئے ہیں چو ہم چار ہزار روپیا دیا کرتے تھے تیت پر بومن اس لیے ایکسپیکٹنگ اچائل سکس تاؤزن روپیز یہ اور پہلے یہ کیول دو ڈسٹرٹس میں لاغو تھا اب یہ ساری دلی میں لاغو ہو جائے گا تو اس سے مطلب ہے all women انڈیلی will be covered under this